دوستو جیسا ہم اپنے برمانڈ کو سوچتے ہیں ویسا ہمارا برمانڈ نہیں ہے ہمارا برمانڈ ایکہ الگی جیسے ہمیں دکھائی دیتا ہے یعنی ہمارا برمانڈ جتنا شانت ہمیں دکھتا ہے اتنا شانت ہے نہیں ایسی ایسی آواجیں ہماری برمانڈ میں گونستی رہتی ہیں جس کے بارے میں شاید ہم نہیں جانتے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں بگیان سے جڑے ایسے اسچاریجنک فیکٹس جس کے بارے میں شاید آپ کو نہیں بتاؤ گا تو چلیے دوستو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو کیا آپ کو پتا ہے انترکش سوٹ کو بنانے میں کم سے کم 12 ملین ڈالر کا خرچ ہوتا ہے یعنی کی جو ایسٹرونرڈ انترکش سوٹ پہنتے ہیں جس سے کی وہ سانس لے پاتے ہیں اور انترکش میں کام کر پاتے ہیں اسے بنانے کے لیے 12 ملین ڈالر کا خرچ آ جاتا ہے دوستو کیا آپ کو پتا ہے آپ انترکش میں کبھی بھی رو نہیں سکتے کیونکہ انترکش میں گروتوہ گرشن بل بلکل بھی نہیں ہے جس سے کی آپ رو گے تو آپ کے آنسوں گیریں گے ہی نہیں دوستو حیران کر دینے والی بات تو یہ انترکش یاتریوں کی معنی تو انترکش میں ویلڈنگ کے دھوئے اور گرم دھاتو جیسی بدبو آتی ہے دوستو کیا آپ کو پتا ہے انترکش میں کم گروتوہ گرشن بل کے ہونے کے کارن انسان جب بھی سپیس میں جاتا ہے تو تھوڑا سا لمبا ہو جاتا ہے یعنی کہ اس کی انچائی 2.25 انچ کی ہو جاتی ہے کیونکہ آپ کو پتائیے کہ سپیس میں گروتوہ گرشن بل نہیں ہے اور گروتوہ گرشن بل کے نہ ہونے کے کارن انسان کی ریڈ کی ہٹی سپیس میں فیلنے لگتی ہے جس سے کی انسان 2.25 انچ لمبا ہو جاتا ہے دوستو کیا آپ کو پتائے انترکش میں گروتوہ گرشن کے نہ ہونے کے کارن کمجوری آ جاتی ہے اور یہ انترکش میں جانے والے ہر ایک ویقتی کی ساتھ ہوتا ہے اس کمجوری سے بہان نکلنے کے لیے آسمان میں گئے ایسٹرونویڈ کو دو سے تین دن کا سمیں لگ جاتا ہے دوستو کیا آپ کو پتائے ناسا انترکش یاتریوں کے لیے ایک 3D پیزا تیار کر رہی ہے جس سے کی وہ سپیس میں جا کر پیزا آرام سے کھا سکیں کیونکہ سپیس میں گروتوہ گرشن بل نہیں ہے جس کے کارن کھانے پینے کی پدارت بھی تیارنے لگ جاتے ہیں دوستو کیا آپ کو پتائے انترکش میں ہم کبھی ڈکار نہیں مار سکتے کیونکہ انترکش میں گروتوہ گرشن بل نہیں ہے جس کے کارن ہمارے شریر کی گیس ہمارے شریر میں ہی رہ جاتی ہے وہ کبھی باہر نہیں نکل باتی دوستو کیا آپ کو پتائے انترکش میں گروتوہ گرشن بل کے نہ ہو رہے کے کارن انترکش یاتری بھوجن پر نمک اور میرچ کبھی نہیں چھڑک سکتے کیونکہ انترکش میں گروتوہ گرشن بل نہیں ہے جس کے کارن کھانے پینے کے بطارت ادھر سے ادھر تیارنا شروع کر دیتے ہیں اور یادی وہ انترکش میں نمک اور میرچ کنے کی کوسز کریں گے تو وہ بھی ہوا میں تیارنے لگ جائیں گے جس سے کہ وہ بھوجن کے اوپر نہیں ٹکیں گے اور وہ ایسٹرانویڈ کے آنکھ میں بھی جا سکتے ہیں دوستو کیا آپ کو پتا ہے پرثوی سے آسمان نیلا دکھائی دیتا ہے لیکن انترکش یاتریوں کو کالا نجر آتا ہے کیونکہ پرثوی میں واتاورن ایسا ہے جس کے کارن ہمیں پرثوی سے آسمان کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں نیلا دکھائی دیتا ہے اور جب ہم پرثوی کے واتاورن سے بہان نکل جاتے ہیں تو وہی آسمان اوپر سے دیکھنے پر کالا نجر آتا ہے دوستو کیا آپ کو پتہ ہے جب ہم دھرتی سے سورج کو دیکھتے ہیں تو وہ ہمیں پیلا یا پھر لال نظر آنے لگتا ہے اور شام کی ٹائم یہ سورج ہمیں اورنج کلر کا نظر آتا ہے اور جب آپ سپیس میں جاؤگے اور سپیس میں سورج کو دیکھوگے تو وہی سورج آپ کو وائٹ کلر کا نظر آئے گا دوستو پرتوی کا وادہ ورن ایسا ہے جس سے جب سورج کی لائٹ پرتوی تک پہنچتی ہے تو وہ ہمیں لال نظر آتی ہے یا پھر یلو یا پھر اورنج نظر آنے لگتی ہے اور جب ہم پرچوی کے وادہ ورن سے بہار نکلتے ہیں سپیس میں جائیں گے برمبانڈ میں جائیں گے تو وہی سورج ہمیں وائٹ کلر کا نظر آنے لگتا ہے اور اس کی روشنیں بھی وائٹ کلر کی نظر آنے لگتی ہے دوستو کیا آپ کو بتائیں اگر آپ انترکش میں جاتے ہو تو آپ گلا گھٹنے کے بجائے شریر کے فٹنے سے پہلے ہی آپ کی موت ہو جائے گی کیونکہ انترکش میں دواب زیادہ ہونے کے قارن آپ کا شریر وہاں پر بلکل بھی ٹک نہیں پائے گا دوستو آپ سپیس سوٹ کو پہن کر سیٹی نہیں مار سکتے کیونکہ اس میں ہوا کا پریشر بہت کم ہوتا ہے جس کے قارن آپ بلکل بھی سیٹی سپیس سوٹ کے اندر نہیں مار سکتے تو دوستو یہ تھے ویجیان سے جورے کچھ انٹرسٹنگ فیکٹس امید کرتا ہوں آج کا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگر اچھا لگاوتے سے لائک جور کیجئے گا اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا یونکہ ایسی انٹرسٹنگ ویڈیوز ہم اپنے چینل پہ ڈالتے رہتے ہیں تو پھر ملیں گے ایسی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے نمسکار